ہم چلتے ہیں اگلے حلقے میں اینے ایک سو اینے سکسٹی ایٹ جو کہ منڈی بہاودین کا حلقہ ہے یہاں پر دوہزار آٹھ میں بھی پاکستان بیپس پارٹی نے پوزیشن لی تھی تیہتر ہزار نو سو اکاون ووٹ لے کر اور یہاں پر نون لیگ کا تینوں پوزیشنوں میں نہیں تھا کیونکہ دوسرے نمبر پر آزاد تھے تیسرے نمبر پر قاف لیگ تھی دوہزار آٹھ میں ہم نے دیکھا یہاں پر نون لیگ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آئی ممتاز صاحب انہوں نے تیہتر ہزار سات سو نواسی ووٹ لیے تھے اور دیکھنے کو ملاتا پھر اس کے بعد جو ہے حاجی امتیاز صاحب نے دوہزار اٹھارہ میں طریقہ انصاف کی سیٹ یہاں سے جیتی تھی ایک لاکھ تین سو دو ووٹ لے کر اور بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملاتا مشاہد رضا صاحب جو ہے وہ اسی زار انہوں نے ووٹ لیے تھے سلمان اور اب بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار مشاہد رضا صاحب ہیں اور ان کے بعد پاکستان پیپس پارٹی کے عاصف بشیر صاحب ہیں اور جو ممتاز تارر صاحب بھی ایک بہت اہم کردار ہے اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں نا ممتاز تارر میں نے ان کی بیک گروڑ جب حلقے میں گیا جا کے چیک کیا تو یہ پچاسی سے اٹھاسی میں بھی جیتے تھے نائنٹی سیون میں بھی یہ جیتے تھے اور ان کے حلقے میں مشہور ہیں کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ شاید یہ اس وقت الیکشن لڑتے ہیں جب جیتنا ہو تو مہین تو کہا یہ تو آپ ماضی کی طریقے بتا رہے ہیں لیکن اس دفعہ اس حلقے میں ممتاز تارر صاحب اور نون لیگ کا مقابلہ بھی ہے اور طریقہ انصاف کے جو حمایت یافتہ ہیں ہوائی جہاز جن کا نشان ہے حاجی امتیاز احمد چودری ان کا بھی مقابلہ ہوگا منڈی بہاو دین میں لیکن یہاں پر جو بلدیا ٹاؤن کا کچھ علاقہ ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ممتاز صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ ہلکے جو ہیں پاکٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سو میں سے کچھ تھرٹی پرسنٹ وہ جو ہے وہ دیوان اور ملی کا ووٹر موجود ہے جو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور جو گجر اور تارر گوندل ہے نا یہ بھی تھوڑا سا کچھ دیہاتی علکوں میں ڈیویزن میں ہے جو دوزار اٹھارہ میں کسی اور کو سپورٹ کر رہے تھے تو اب دوزار اٹھارٹ فرور کوئی چیزیں پتہ لگے گا کہ یہ سکسٹی ایٹ کیا بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ اس میں بلکل حسن ٹوٹل امیدوار چوبیس ہیں اور سترہ تو انڈیپیننڈ ہی ہے موسیقی